اسلام علیکم دوستہ انسیڈ پر موظفہ کرمہ کشاندر پیپلز پارٹی نے باز عابطہ طور پر تاریخ تے دی ہے مسلم لیگ نون سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ جناب ایس تاریخ تو اگے پچھے نہیں اڑا اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور یہ تاریخ یہ ڈیڈ لائن یہ الٹمیٹیب کسی اور ماملے کا نہیں بلکہ اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جس تاریخ کے اوپر تائین کیا جا رہا ہے اسی تاریخ کو پیپلز پارٹی بھی اپنی اسمبلی کو ڈیزولپ کر دے گی اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے آٹھ اگست کی تاریخ کو تجویز کیا گیا ہے یعنی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب انتخابات ساٹھ دن کی بجائے نوے دن میں ہوں اکتوبر کی بجائے نویمبر میں ہوں اور نویمبر میں انتخابات کرانے کے لیے یقینی تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ جواز ہوں گے یا کچھ ایسے آپشنز ہوں گے جن کو وہ بروے کار لانے چاہتی ہے یا ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جناب نویمبر تک اگر ہمارے پاس ٹائم مل جائے تو ہم یہاں پر کچھ ایسی ڈیولپنٹس کر سکتے ہیں جن کے نتیجے میں وزارت عزمہ کا جو تاج ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے سر سجایا جائے اور آصف علی زرداری صاحب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کا نام آ رہا تھا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بات پر مسر تھی کہ اگلہ وزیر آزم بلاول بھٹو زرداری ہوگا لیکن اب پیپلز پارٹی کے اس نقطے میں اس مطالبے کے یا اس خواہش کے اندر بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے اور اب بلاول بھٹو صاحب کی جگہ پر آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کی جو حمایت ہے وہ مسلم لیگ نون کے سب سے قریبی اتحادی اور پیپلز پارٹی کے سب سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت مخاصمانہ جو ہے رویہ رکھنے والے اتحادی یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے گروپ کی طرف سے سامنے آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسلم لیگ نون کے اوپر اس بات کا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب انتخابات کے لیے ہمیں کم از کم تین مہینے درکار ہیں لہٰذا الیکشن جو ہے وہ اکتوبر کی بجائے نیومبر میں ہونے چاہیے اور انہوں نے بھی یعنی جے یو آئی ایف نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے آٹھ اگست کی جو تاریخ دی گئی ہے اس تاریخ کی حمایت کی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ساری جے یو آئی ایف کی جگہ پر مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اقتدار کے ایک دن کی بھی قربانی نہیں دیں گے اور ہم اپنی آئینی مدت کے اختتام یعنی بارہ اگست کو ہی اقتدار چھوڑیں گے اور الیکشنز بھی ساٹھ دن کے اندر ہوں گے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کا اوپر قائم ہو جانا بہت ہی زیادہ حیران کن ہے اور آپ یقینی طور پر جانا جائیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیوں اس بات پر مصر ہے کہ جناب ہم اپنے اقتدار کا کوئی ایک دن بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک امپورٹنٹ پلٹیکل پیشرفت ہے اور اس کو پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور پلٹیکل ڈیولپنٹ بھی سامنے آئی ہے اور چودی پرویز علیہی صاحب جنہوں نے کل جب وہ پیش ہوئے تھے بینکنگ کورٹ میں وہاں پر انہوں نے دست بدستہ جائج صاحب سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ جس طرح آنکہ ریلیف اب عمران خان صاحب اور شاہ عمود قریشی صاحب کو دے رہے ہیں جس طرح پیر در پیر زمانتیں عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں بارٹی بھر بھر کے انصاف مل رہے ہیں جو ایک کترہ منوی دے دیو تاکہ میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سکون کا سانس لے سکو اور اس معاملے کے اوپر جب جج صاحب نے چودی پرویز علیہی صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کو جیل میں کیا تکلیف ہے کہ آپ کو جیل میں سہولیہ نہیں ملتی تو چودی پرویز علیہی صاحب کا یہ بات کہنا تھا کہ جناب مجھے جیل میں کوئی سہولت نہیں ہے اے سی تو دور ہے میرے کمرے میں پنکھا نہیں ہے جو واش روم ہے وہ بھی میرے کمرے کے اندر ہی موجود ہے جسے جو سمیل ہے وہ مجھے ہر وقت آتی رہتی ہے اور کیلے مکورن کی وجہ سے میرے پاؤں بھی سوج چکے ہیں لہٰذا اگر مجھے جیل کے اندر جو ہے وہ آپ نے بی کلاس نہیں دینی اگر آپ نے مجھے زمانہ نہیں دینی تو کم از کم مجھے سرویسز ہاسپٹل میں ہی منتقل کر دیا جائے اور اس کے اوپر جیل حکام نے چودی پرویز علیہی صاحب کے اس موقف کو رد کیا اور انہوں نے داکومنٹڈ ایویڈنسز یعنی تصویری شہادتیں عدالت کے سامنے پیش کی جس پر چودی پرویز علیہی کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں میرے ساتھ تصویر بناتے ہیں اور پھر چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور آج چودی پرویز علیہی صاحب کی اس ایک زمانت کو جو منی لانڈرنگ کیس کے اندر تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور کل بھی جو چودی پرویز علیہی صاحب کی اس عدالتی پیشی کے بعد کہ یار تو کڑی زدے پہ ہیں چھڑ ایس ماملے نو اگے ود زمانتیں لے گھر آ آرام کر یہ تیری عمر نہیں ہے بھائی کہ تو جس کاموں میں پڑھا ہے اس کاموں کے لیے نوجوان خون کی ضرورت ہوتی ہے وڈے وارے اہلے کم نہ کر پھس جائے گا برے طریقے سے اور چودی پرویز علیہی صاحب نے اس موقع پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا میں تو گھر جانا چاہتا ہوں میں تو پی ٹی اے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے صاحب زادے جو مونس علیہی صاحب ہیں وہ مجھے پیپلز وہ جو ہے پاکستان طریقے انصاف نہیں چھوڑنے دیتے اور اس موقع پر جو چودری شجاعت صاحب ہیں انہوں نے مونس علیہی صاحب سے رابطے کی کوشش کی لیکن مونس علیہی صاحب سے رابطہ نہیں ہوا اب کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چودری شجاعت حسین صاحب کی چودری مونس علیہی صاحب سے نہ صرف رابطہ ہو گیا ہے بلکہ چودری شافع حسین صاحب نے بھی مونس علیہی صاحب سے بات کی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی خاندان کے اتحاد میں واپس آ جائیں اور آپ کی وہی پوزیشن ہوگی جو اس سے پہلے ہوگی اور ان نے اس بات کی بھی ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے اندر میری یا سالک کی پوزیشن آپ سے زیادہ ہوگی تو آپ اس بات کو ذین سے نکالنے آپ بھی سارے کے سارے سسٹم کو لیڈ کریں گے لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان سے دور ہے لہٰذا آپ کو اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے اور عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جانا چاہیے مسلم لیگ کاف میں جس کے جواب میں چودری مونس علیہ صاحب نے ایک حیران کن فرمائش کر دی ہے اپنے جو کزنز ہیں اور اپنے جو بڑے ہیں یعنی چودری شجاعت حسین سے اور چودری مونس علیہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ آفر کی تھی کہ اگر ان لیکشنز کے اندر ان کی جماعت پنجاب میں اکثریت حاصل کرتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے وزارتِ آلہ کے امیدوار چودری مونس علیہ صاحب ہوں گے اب چودری مونس علیہ صاحب نے کہا کہ جناب میں نے بننا ہے چیف منسٹر عمران خان مجھے چیف منسٹر بنانے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ یہ گارنٹی مجھے اسٹیبلشمنٹ سے چودری شجاعت صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے لے کر دیں کہ جناب ہمارا جو اتحاد ہے اس اتحاد کے نتیجے میں اگر ہم پنجاب میں اکثریت حاصل کرتے ہیں تو چیف منسٹر میں ہوں گا تو پھر اس کے بعد ہی اس کی یقین دہانی کے بعد ہی ہم پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کا اعلان بھی کریں گے میں خود پاکستان آ کر جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کروں گا اور اس کے ساتھ میرے اببا جی بھی طریقہ انصاف چھوڑیں گے لیکن اس کے لیے مجھے وزیر عالی بنانا یہ شرط ہے اور یہ شرط یقینی طور پر یہ پلٹیکل گیون ٹیک کا ٹائم ہے بارگیننگ کا ٹائم ہے اور اس موقع پر بارگیننگ کرنی بھی چاہیے لیکن اپنے باپ کی کاؤسٹ پر یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کیونکہ چودریوں کے بارے میں یہ ایک تاثر بہت زیادہ عام تھا کہ یہاں پر بڑے چھوٹے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے چھوٹے بڑوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں چھوٹے بڑوں کی کوئی بات نہیں چالتے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کے پانی میں کوئی اثر ہے یا ان کے نمک کی تاثیر ایسی ہے کہ یہاں پر بڑے چھوٹے کا جو لحاظ ہے ان کی جماعت میں آنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مونہ صلیح صاحب اپنے والد یا اپنے تایا اور مامو یعنی چودری شجاعت حسین صاحب کا یہ لحاظ ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے باپ کو بے شک جیل میں رکھو میرے باپ کو بے شک عذیتیں دو میرے باپ کو بے شک ان کی جو بیماریاں ہیں وہ بڑ جائیں گردوں کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہیں بے شک سوج کے کپہ ہو جائیں لیکن میں چیف منسٹر بنوں گا اس بات کی گارنٹی دیں تاکہ میں اپنے باپ کو جیل سے نکالوں یہ ایک بہت ہی زیادہ حیران کن رویہ ہے اور میری نظر میں چودری منس علی صاحب سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا پلٹیکل جو رویہ ہے اس کو اختیار بھی کریں گے اور اس رویہ پر قائم بھی رہیں گے اور شاید یہی وجہ ہے اقتدار کے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پر بھی جو رسہ کشی ہے وہ اپنے ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فائنل سٹیجز کے اوپر داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات پر نراز تھے کہ جناب دبائی کے اندر کوئی کھچڑی پک گئی ہے اور مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی کھچڑی نہیں پکی اور ابھی تک اسی طرح کی کوئی ڈیل فائنلائز نہیں ہو سکی اور اس ڈیل کے لیے کوششیں جاری ہیں دوسری جانب انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی ابھی حکمران اتحاد کے اندر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اور کسی تاریخ کے اوپر قائل نہیں ہو سکے اور ان حالات میں اوفیشلی یعنی پیپلز پارٹی کے بازابطہ طور پر ایک سینئر لیڈر جن کا تعلق سندھ ہے یعنی نوید کمر صاحب اگر وہ اس بات کا بازابطہ طور پر اظہار کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ موجودہ سیٹ اپ آٹھ تاریخ کو یعنی آٹھ اگست کو اپنی آئینی مدت کے اختتام سے چار روز قبل جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دے تاکہ انتخابات ساٹھ کی بجائے نوے دن میں ہوں اس تجویز کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے اوفیشلی کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اضافی تیس دن ملنے کے بعد اسے خاص طور پر پنجاب کے اندر کچھ اور کیپی کے اندر کچھ ایسی گنجائش مل جائے گی جس کے نتیجے میں وہ عاصف علی زرداری صاحب کو وزارت عظمہ کا تاج پہنا سکیں گے اور اسی امید کی اوپر ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز نوے دن کے اندر ہوں اور جو مولانا صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی بات سمجھے آئی ہے لیکن حیران کن طور پر مسلم لیگ نون نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدد میں ایک دن کی بھی کمی نہیں کریں گے اور حکومتی تحاد میں شامل شباز شریف صاحب کی کابینہ کے اہم رکن اور وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارر صاحب نے نوید غمر صاحب کی اس بات کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا یہ کہتے ہوئے دیا کہ جناب ہم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے اور کسی طرح کی اس کے اندر کوئی قربانی نہیں دی جائے گی اور آئینی مدد کے اختتام کے اوپر ہی الیکشنز کرائے جائیں گے اور الیکشنز کے لیے جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس نگران سیٹ اپ کے اندر کسی بیوروکریٹ کسی پولیٹیشن کسی جنرلسٹ کو شامل کیے کرنے کی بجائے ہماری یہ کوشش ہوگی کسی مستند سکہ بند ماہر معیشت کو نگران سیٹ اپ کے اندر ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ معیشت کے حوالے سے جو موجودہ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں اس کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جی یو آئی یہ انتخابہ چاہتے ہیں اسی مدت کے اندر یعنی اکٹوبر نیویمبر کے اندر جبکہ مسلم لیگ نون کی شاید یہ خواہش ہے کہ الیکشنز اس وقت ہوں جب معیشت کسی نہ کسی لیول کے اوپر اپنے پیروں پر کھڑی ہو یا ایک سال انہیں درکار ہے جس کا اظہار کل چیف آف آرمی سٹاف نے کنونشن سیٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال کے اندر ہمیں معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور شاید مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور ہمارے پاس الیکشنز پر جانے کے لیے بیڈ بیگج نہ ہو بلکہ ہمارے پاس کچھ ایسے نقاط ہوں جن کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کو یہ کہہ سکیں کہ عمران خان معیشت کو ڈبو گیا تھا عمران خان پاکستان کی پاکستان کو ڈیفالٹ کے دیوالیہ پن کے کنارے پر لاکر چھوڑ گیا تھا یہ ہم ہیں جنہوں نے سیاسی قیمت بھی ادا کی پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچایا اور پاکستان کی معیشت کو ایک رائٹ ٹریک پر بھی ڈالا جس کے سمرات آج اب بھگت رہے ہیں تو اس کے سمرات میں ہماری قربانیوں کا حصہ ہے لہٰذا ووٹ ہمیں دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر ماہر معیشت آرمی چیف صاحب کی طرف سے دیے جانے والا اعلان مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کو الیکشنز کے حوالے سے کوئی جواب نہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بہت جل ہم حکمران اتحاد میں ایک نئی تقسیم دیکھیں گے اور حکمران اتحاد میں شامل دو یا تین بڑی جماعتیں انتخابات آئینی مدت میں کرانے کے لیے حکمران اتحاد کے سربرا جماعت کے اوپر ہمیں تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی وہ موقع ہوگا جب نئے اتحاد بنیں گے اور ٹوٹیں گے اور اس موقع کے اندر عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اور نون لی کی پوزیشن کیا ہوگی اور سب سے بڑھ کر اس تحقام میں پاکستان پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا یہ وہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ہمیں ملیں گے فوری طور پر اس بات کا امکان میں ظاہر کر رہا ہوں کہ شاید انتخابات اس سال نہ ہوں اور انتخابات اگلے سال ہی ہوں جب میں شاید اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے اور شاید یہی وہ گریٹر پلان ہے جس کے اوپر عمل درامت ہونا مقصود ہے اپنے رہے کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ